سٹیڈی پرفیکٹ نالج جس پاور گروپ میں مل جائے گی آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے اس پیڈیا فائل کو آپ کو coz tea دیگنے کے 2лег chase بات کرنا ہے کہ آپ کو کتنا یاد رہتا ہے اور یہ ویسے پٹواری کے لیے ہے کہ آپ پٹواری میں کتنا یاد رکھ سکتے ہو اور آپ کو کتنا لین رہتا ہے تو چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کوشن کس ندی کے گنارے مغل سمرات شاہ جہاں شاہ جہاں نے بارد حد ریو کا نرمان کرایا تھا تو اس کا انصر ہوگا ہمارا اپشن نمبر اے ارنہ ساگر جھیل کے بارے میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کر لیتے ہیں اس کا نرمان کرائی تھا اٹھارہ سو پیٹی سے لے کر اٹھارہ سو سیتیس میں ارنو راج نے ارنو راج نے کروایا تھا اور اس کے ارنہ ساگر جھیل کے پاس دولت باغ ہے جس کو اب صبح سدھیان کے نام سے جانا جاتا ہے جو پچھولا جھیل ہے ہماری یہ پچھولا جھیل آتی ہے ادھے پور میں آتی ہے فائن ساگرے یہ اجمیر میں ہے اور پسکر یہ بھی اجمیر میں ہے یہ تینوں جھیلے اجمیر میں ہیں اور پچھولا جھیلے آتی ہے وہ ادھے پور میں آئے گی جو پسکر جھیلے اس کا نرمان جوالا مکھی سے ہوا ہے تو اسے کریٹر جھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیکس کشن ہے ہمارا کہ آسنگت پہچانی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارا اوپشن نمبر اے موتی جھیل جوہلور ہے تو اس کا جو سان بھادو جھیل آتی ہے یہ کوٹہ کے اندر آتی ہے پچھولا جھیلے جوہد پور میں آتا ہے جو موتی ساگر جھیلے یہ بھرت پور میں آتی ہے براتپور کے اندر بند برات باند اور انجان باند اور گھڑکاوہ نہر یہ تینوں براتپور جیلے میں آتی ہے نیکس کشن ہے ہمارا نیمن میں سے کون سی فصل کو انالو فصلوں میں نہیں جانا چاہتا تو اب پہلے ہم انالو کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ انالو کیا ہوتی ہے انالو کا مطلب ہوتا ہے جو فصل گرمیوں میں بوئی جاتی ہے نومبر سے لے کر مارچ تک اس فصل کو انالو کہتے ہیں انالو کے ساتھ اسے سیالو بھی بولتے ہیں اور یہ جو فصل ہے یہ فصل ہوتی ہے روی کی فصل ہوتی ہے تو روی کی فصل کون سے ہوگی چنہ سورج مکھی اور السی یہ تینوں فصلے ہیں جو کون سے ہوتی ہے روی کی فصل ہوتی ہے تو ہمارا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کپاس جو کپاس ہوتی ہے یہ خریف کی فصل ہوتی ہے اور کپاس کو کپاس کے لیے کالی مٹی کی جورت ہوتی ہے next question ہے ہمارا راجستان میں ڈیری بکاس کارکرم کی سروچے سنسطہ تو یہ ہے اوپشن نمبر اے رسی ڈی اف رسی ڈی اف کا مطلب ہوتا ہے اس کا وستاری تروپ ہے راجستان سرکاری ڈیری فیڈریشن next question ہے ہمارا راجستان کا وران چھیتر جہاں وند پٹھار کا وستار ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارا اوپشن نمبر سی دشنی پوروی راجستان یہ دشنی پوروی راجستان کرولی و دھولپور جلے میں چمبل اور بناس ندی کے مدھے چمبل اور بناس ندی کے مدھے جو بھو باغ ہوتا ہے بالو کا پتھر کا بنا ہوا اسے بولتے ہیں دشنی پوروی راجستان کا وند پٹھار next question ہے صحیح سمیلت نہیں ہے تو جو اوپشن نمبر اے ہیں برمول ڈیری یہ جودپور میں آتی ہے ارمول ڈیری یہ آتی ہے بکانیر میں اور دوگت ویجیان مہا ویدیالے ہیں یہ آتا ہے اوڈیپور میں تو اس کا آنسر ہوگا ہمارا اوپشن نمبر سی گنگمول ڈیری گنگمول ڈیری آتی ہے نوہر میں next question ہے ہمارا ان میں سے صحیح کثر نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں جو لاسرڈیا کا پٹھا رہے ایک وچھے دیت پٹھا رہے اوڈیپور بیشن کو گھیر دستی نمہ آ کرتی والے پروت سکند کو گروا کہتے ہیں اوڈیپور کا اتریوے پچھمی پروت یہ پردیش مگرہ کہلاتا ہے تو اس کا آنسر ہوگا ہمارا اوپشن نمبر ڈی پچھمی سیروئی میں اراولی کی تیری میری کٹک پہاڑیوں کو بھاگر کہتے ہیں یہ اس کا آنسر ہے پچھم کی جگہ آئے گا پوروی پوروی سیروئی میں جو اراولی کی تیری میری کٹک پہاڑیوں کو بھاگر کہتے ہیں پچھم کی جگہ پوروی آئے گا نیکس کشن ہے ہمارا راجستان کو راجپتانہ کو راجستان یا رائتھان سبد کرنل جیمز ٹوٹ نے دیا تھا تو راجستان کا ادھیکان سبھاگ نیمن میں سے کس ریکھا کی اتر میں اس دیت ہے تو اس کا اوپشن ہوگا ہمارا اوپشن نمبر بی تیز ایک بٹے دو ڈگری اتری اکشان نیکس کشن ہے ہمارا نیمن لکھت میں سے سنگت کو بتائیے تو اس کا ہوگا اوپشن نمبر ڈی سبھی سنگت ہے جو کوٹھاری ندی کا اوڈگم دیویر ہے جاکھم ندی کا اوڈگم اس دلاتا ہے چھوٹی سادری اور آئیڑ ندی کا اوڈگم اس دلاتا ہے گو کندا اب کوٹھاری ندی کے بارے میں ہم کچھ جان لیتے ہیں کوٹھاری ندی ہے جو راہ سمند میں آتی ہے اس کی لمبائی ہے ایک سو پیتالیس اور اب آتی ہے جاکھم ندی جو جاکھم ندی آتی ہے یہ پرتابگڑ کے پرتابگڑ چلے میں آتی ہے آہیڑ ندی آہیڑ ندی جو بیڑج ندی ہوتی ہے بیڑج ندی کا پرانا نام ہی آہیڑ ندی ہے جس کا اگرام یہ جو ادیپور جلے میں بیٹی ہے نیکس نیکس جو جو ستھوڑا 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 بیاران کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ آتا ہے پرتابگڑ جلے میں آتا ہے یہ جاکھم ندی کے پاس بنا ہوا ہے جو باسوارا اور دنگرپور جلے ہیں یہ جلے ونے جیو سرکشن اسطل نہیں ہے یہاں ایک بھی ون نہیں پائے جاتا ہے اور یہاں پر جو ون ملتے ہیں وہ ساگون ون پائے جاتے ہیں پرنس یہ ہمارے دس کوشن ہو گئے ہیں آپ کو اس پیڈیا فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ایک دو گھنٹے بعد میں آپ کو پھر سے ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے اس کے کوشن آنسر کرنا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو پلیس سسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد